ہم سائٹ پر مجود ہیں نیو میٹریٹی گوچہ خان کی اور جس طرح کے ڈیویلمنٹ کلنڈر ہم نے ریویل کی ہے چند دنوں پہلے آج الحمدللہ ایک مشینری کا پاور شو ہے اس وقت ساڑھے تین سو سے زائد مشینری یہاں پر مجود ہیں چند دنوں میں ڈیڑھ سو سے زائد مشینری اور آ رہی ہے اور پانچ سو مشینری کے ساتھ ہمارے ٹاپ کانٹرکٹرز ہیں جو بی ایس ام کے ساتھ آن بورڈ ہیں اور انشاءاللہ جو ڈیویلمنٹ کلنڈر ہم نے ایشو کی ہے ہماری مینجمنٹ نے اس کو بالکل اس کے ٹائم کے مطابق کوالٹی کے ساتھ انشاءاللہ ڈیلیوری دی جائے گی اور یہ بھی ایک ریکارڈ بریکنگ ڈیلیوری ہوگی سال کا ہمیں ٹائم ہوئے آج ہم سائٹ پر بیٹھے ہیں کتنے کلومیٹر اندر آپ سب نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ کو اتنے کم ٹائم فریم میں اتنی فاس پیس ڈیویلمنٹ کہیں نہیں ملے گی اور دو ہزار چوبیس میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ایک ریل سٹیٹ کے لیے ایک ہسٹارک جو ہے اچیومنٹ ہوگی ہماری جتنی بھی ایک ٹیم ہے ڈیویلمنٹ کی ٹیم ہے جس طرح وہ کمیٹڈ ہیں اور جو پلانز ہماری جوائنڈ میٹنگ کی گئی تھی بی ایس ایم ایڈ آفیس لاہور کے اندر تمام ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے کانٹریکٹرز ہیں اور ہماری ڈیویلمنٹ ٹیم کے سینئر میمبرز ہیں اور ہم نے ایک بھرپور پلاننگ کے ساتھ یہ ڈیویلمنٹ کلینڈر ایشو کی ہے جس میں تمام ہمارے میجر بلوکس ہیں وہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ٹائم فریم کے ساتھ ڈیلیورڈ ملیں گے اور ہم ایک سرسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی میمبرز ہیں جو بھی ادھر سن رہے ہیں مجھے آپ ویکلی بیسیس کے اوپر جب مرضی پوری دنیا میں الحمدللہ ہمارے میمبرز ہیں جو بھی ہماری سائٹ پہ آئے وزٹ کریں ہماری ٹیم ان کو پورا ڈیویلمنٹ ریو دے گی اور وہ آئیں کام دیکھیں ڈیویلمنٹ دیکھیں جن سے ان کو آئی ڈیا ہوگا کہ کس طرح محنت کے ساتھ بی ایس ایم ڈیویلپرز جو ہے اس ہسٹورک پروجیٹ کی ڈیویلیوری دینے جا رہی ہے اور اس چیز کی میں آپ کو اشورٹی اور کمیٹمنٹ دیتا ہوں کہ جیسے ہی ڈیویلیوری نیو میٹرو شیٹی گوجہ خان کی مکمل ہوگی یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا پاکستان ریل سیٹ انڈسٹری کے اندر کہ اتنے شورٹ ٹائم کے اندر اتنا لارج پروجیٹ جو کہ شاید ڈسٹرک ریول پنڈنگ میں ٹاپ یا لارجس پروجیٹ میں سے ایک ہے اس کی ڈیویلیوری ملے گی اور ہمارے ہزاروں ایسے میمبرز ہیں جو رائٹ اوے ڈیویلیوری کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ گھر بنا سکیں پورے پوٹوہار ریجن سے ہمارے میمبرز ہیں اور آپ دیکھیں گے یہ پروجیٹ اب آد بھی ایک ریکارڈ ٹائم میں ہوگا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی سال سے پروجیٹس لنگر آن کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک رہائش نہیں ہوتی آپ کو گھر نظر نہیں آتے کئی کئی سالوں سے آپ یہ دیکھیں کہ پروجیٹ انشاءاللہ ایسے ہوگا کہ انتہائی پریکٹیکل لوکیشن ہے پورے ریجن کے اندر یہاں پر ریکارمنٹ ہے اور ہمارا ٹارکٹ ہوگا کہ سب سے پہلے گجرخان سٹی کو ہم یہاں پر شفٹ کریں گے انشاءاللہ اور جتنے بھی سراؤنڈنگ یہاں پر ایریاز ہیں ہمارے میمبرز ہیں چاہے سہاوے دینہ چکوال ازاد کشمیر جہلم تمام سراؤنڈنگ سے ہمارے میمبرز ہیں جنہوں نے میٹر شیٹی میں بوکنگز کروائی ہیں ان کے پلوٹس ہیں یہاں پہ ان سب کو ایک سٹیٹ آف دی آرٹ لیونگ کا یہاں پہ موقع ملے گا رہنے کا اور کچھ لوگ ہم سے سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ ایمینٹیز یہاں پہ کیا ہوں گی اس کی ایک چھوٹی سی صرف میں مثال دوں گا جو تمام میمبرز کے لیے موردن ایناف ہوگا کھاریاں سرائلمگیر کے اندر ہم نے بارہ کلومیٹر اندر اپنے پروجیٹ سے پاکستان کا سب سے بڑا آئیفل ٹاور کا ریپلکا بنایا ہے جو چند دنوں پہلے مکمل ہوا ہے اور وہ ریپلکا کی اوپننگ جو آئیفل ٹاور کی اوپننگ نیکس منتھ کے اندر ہے اگر کھاریاں سرائلمگیر کا جو کہ کمپیٹیولی گجر خان سے چھوٹا پروجیٹ ہے وہاں پہ ہم نے ستر کروڑ کی لاگت سے آئیفل ٹاور کھڑا کیا ہے ایس ون آف دا بیسک ایمینٹی بارہ کلومیٹر اندر یہ ہمارا ایک پرائیم اور پرمیر پروجیٹ ہے میٹرو سری گجر خان جو ہماری بیس ہے بی اس ایم کی یہاں پہ کسی بھی قسم کی ایمینٹی میں ہم کوئی بھی کمزوری نہیں آنے دیں گے یہاں پہ بھی آئیفل ٹاور بنے گا یہاں پہ بھی تھیم پارکس بنیں گے جو جو ایمینٹی آپ کو نقشہ میں نظر آ رہی ہیں ہمارے میپس میں ہیں اس سے بھی بہتر اور خوبصورت انداز میں ساری ایمینٹی آپ کو نظر آئیں گے وید پیسیج آف ٹائم ہم اس کو ٹوٹل جو ہے ایک ایک انٹرٹینمنٹ سپورٹ بھی ہو گا یہ پورے علاقے کے لیے گلو پاک آپ کے سامنے ہیں میں خود آج بہت دیر بعد جو ہے وزٹ کیا سائٹ کو گلو پاک میں نے دیکھا ہے اور میرا اپنا دل خوش ہو گئے اتنا خوبصورت گلو پاک دیکھیں تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم پوری کوشش کریں گے پروفیشنلی اس کو لیڈ کریں ملک بلال صاحب کی کمیٹمنٹ ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہماری ایک لیگیسی ہے بلال صاحب کی ایک لیگیسی ہے فیملی لیگیسی ہے ڈیلیوری کی اس میں ہم انشاءاللہ ایک خوبصورت اضافہ کریں گے ملک بلال صاحب کی صورت میں آپ صاحب کا باب دلو شکریہ سر یہاں پہ ایک چیز ہے دیجٹل مارکٹنگ سے لیٹڈ اسلامباد سے اور گجر خان سے کافی بڑی ٹیم آئی ہے جو آپ سے بڑی محبت بھی کر دیں ایک آپ نے بڑا اچھا انیشیٹیو تھا کہ غزہ کے معاملات کو دیکھتے ہوئی آپ نے گلو پاک کی اناغریشن کو اٹھانی نبوبر سے ایکسینڈ کیا اس کی کوئی نئی ڈیٹ ابھی پلان میں ہے یا اس کو پانس پانڈ ہی رکھا ہے دیکھیں ہم بالکل ہم نے تھوڑا سا ڈیلے کی کیونکہ ہمارا جو اپننگ پروگرام تھا وہ میزیکل کانسٹ تھا ایک انٹرٹینمنٹ ایونٹ تھا تو تھوڑا سا کچھ دوستوں کی ریکویسٹ بھی تھی اور ہماری بھی اپنا انیشیٹیو بھی تھا زیادہ ڈیٹیل میں سے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ لیکن ہم ڈیسیمبر میں ایک اچھی اپنی کریں گے اور ایک بہترین چیز ہے فیملیز بچوں کے لیے انڈیٹینمنٹ سپورٹ یہاں پہ وہ آئیں انجوائے کریں انہی کے لیے ہم نے بنایا ہے اور فرسٹ یہ سیکنڈ ویڈیسیمبر کے اندر اس کا بھرپور جو ہے اپنی کا انتظام کریں گے باگر ہمارے یوٹیوب چینلز پہ بڑی ریکوائرمنٹس آتی ہے کہ زرون صاحب کا کوئی ڈیٹیل انٹرویو کوئی پراپر ٹائم لیا جائے یہ سارے ڈیٹیل مارکننگ سے ریلیٹڈ جو دوست ہیں یہ آپ سے بھی ملنا چاہتے ہیں چاہے لاہور آپ بلال ہاں ضرور انشاءاللہ ضرور بلائیں گے یہ چار سے پانچ کلو میٹر رہا مندر آئیں زیادہ یہ سب سے ایک امپورٹن پوائنٹ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ افیشل میں آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کا خاریاں ٹوپنڈی موٹر وے ہے آپ کی سوسائیٹی کے اندر اس کی ایکسیس ہے اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ کس پیس پہ کام ہو رہا ہے اور افیشل فگرز ہیں کہ آپ کی میٹر شڑی گجر خان کا جو آخری بلوک ہے جس کو سمجھے لوگ پیچھے ہیں میری اگرزاتی رہے پوچھیں جائے وہاں اس بلوک کی ایکزٹ سے دس منٹ کی ڈرائیو میں آپ اسلام آدپنڈی پہنچیں گے تو لہٰذا یہ سٹریٹیجک لوکیشن اور پیسج آف ٹائم ہے جیسے ڈیلیوری کمپلیٹ ہوگی اور سیکنڈ مائل سٹون ہے جیسے ہی موٹر وے کی کمپلیشن ہوگی آپ سب کو پتا ہے کہ سپیس پہ کام چل رہا ہے آپ ان کی ویب سیٹ پہ بھی آپ ریویو کر سکتے ہیں تو آئیم شور کہ جیٹی روڈ ایکسیس اینڈ موٹر وے ایکسیس it's going to be an extremely good سٹریٹیجک لوکیشن اور یہاں کے لوکلز کے لیے جو یہاں پہ عباد ہوں گے اور جنہوں نے انویسمنٹس کی ہیں اس کو بہت یہ جو ہے وہ بوم دے گی پروجیٹ کا سائٹ کا سٹریٹیجک ہونا بہت ضروری ہے جو پریکٹیکل عباد ہو ایسی سائٹ کا کوئی فائدہ نہیں جو شہروں سے گھنڈا گھنڈا دو دو گھنڈے دور ہو جہاں پہ عباد ہونے کے لیے دازت بیس بھی سال چاہیے this is a very practical location آپ کے جتنے بھی سراؤنڈنگ سٹیٹیز ہیں یہاں پہ آپ کو کہیں بھی انفرسٹرکٹر نہیں ملے گا میٹرلٹی گجر خان ہے یہ پورے سو سے ڈیٹھ سو کلومیٹر کے ریڈیئس کو جو ہے انشاءاللہ ایک ایسی فسیلٹی پروائیڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو سٹیٹ آف دی آرٹ انفرسٹرکٹر پریکٹیکلی ملے گا جس کی مثال آپ صرف ہمارے جو انیشنل بلوگ ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور باقی آپ کے سامنے یہاں کام بولے گا انشاءاللہ آپ جتنے بھی یوٹیوبر دو سے یہاں پہ مجود ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے ٹائم نکال کے اگر ہر ہفتے نہیں تو ہر دو ہفتے بعد یہاں پہ آئیں اپنے میمبرز کو کلائنٹس کو جو کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اس کی فوٹیجز پروائیڈ کریں آئیس تینک کہ سینگ اس بلیوئنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کام بولے گا انشاءاللہ نیو میٹرو سیٹی لاہور کو لے کے سارے بڑے ویڈ کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی نیوز ہے یا کب تک ایکسپیکٹڈ ہے دیکھیں لاہور ہمارا بی ایس ایم ڈیویلوپرز کا ہوم ٹاؤن بھی ہے اور بی ایس ایم کی ایک ساکھ ہے ڈیویلوپمنٹ کے اندر پورے پاکستان کے اندر وہ بھی ایک بنچمارک پروڈیٹ ہو گا انشاءاللہ اور دو ہزار چوبیس کا آپ کو بھی انتظار ہمیں بھی انتظار ہے تو نیا ٹرن چھٹ کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو چھوٹی سی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا جس سے آپ کو تھوڑا خلیر ہو جائے گا کہ ایمینٹیز کا ہمارا سکوپ ہے پورے دیر سو کلومیٹر کے اس ریڈیس کے اندر اس علاقے کے اندر آپ کو گندی کے ایک یا دو پارک ملیں گے صرف صرف ایک ساؤتھ بلوک کے اندر ایک بلوک کے اندر چھے پارک ہیں یہ صرف آپ کو آئیڈیا ہے ایمینٹیز کا اس کے علاوہ ایمینٹیز ڈریون ہوتی ہیں کہ پبلک ٹورسٹ انٹینمنٹ بھی جس کو کنسیڈر کی جائے پبلک انٹینمنٹ بھی کنسیڈر کی جائے جتنے بھی ہمارے آن میپ آپ کو فیچرز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائے گا ہمارے بہت بڑے ایک ہوتیل چین ان سے بھی بات چل رہی ہے ان کو بھی ہم آن بورڈ لے کے آئیں گے آپ نے دیکھا ملٹیپل برینڈز ہیں انٹرنیشنل برینڈز کو آن بورڈ لے کے آ چکے ہیں کچھ ہم بیفور ٹائم ہے کچھ وی آر ٹاکس کے اندر فیس کے اندر ہم لیکن آپ دیکھیں گے آپ کو پورا ایریا جو ہے آپ کو پاکستان کے کسی بھی پروجیٹ سے کم نظر نہیں آئے گا یہ میری آپ کو انشاءاللہ زیادہ کمیٹمنٹ ہے ایک چیز ہے کہ جیسی یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس قسم کی امنیٹیز آ رہی ہیں انڈرگرانڈ لیکٹرسٹی اور باقی کافی سارے چیزیں اور کافی سارے برینڈز آ رہے ہیں سر کوسٹن یہ ہے کہ جب یہ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن بن جائے گی تو کیا اس کے لیے میٹرو سٹی کس قسم کی فیسیلٹیز آرگنائز کرے گا ریزیڈنٹس کے لیے اور جو ٹوریسٹ آ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کا رنگ روڈ کا بھی ایکسس مل رہا ہے خاریاں موٹر وے بھی اور وہ آپ کا کے پی کے بیلٹ پورے کا پورا اس سے ایٹریکٹ ہوگا دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایریا کی لوکالٹی پر بہترپینٹ کرتا ہے یہاں پر جس رہا میں نے آپ کو پتا ہے ایک ریڈیس ہے بہت بڑت بڑا سو ڈیر سو کلومیٹر کا وہاں پر انفرسٹرکٹر نہیں ہے وہاں کے لوگ ہیں جو یہاں پہ نہیں بھی رہائش پذیر جو یہاں شاید افورڈ نہیں کر سکتے یا نہیں بھی آپ آئیں گے ان کے لیے بھی یہ ایک انٹیٹینمنٹ سپورٹ یہاں ہوگا وہ یہاں پہ لوگ آئیں گے اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں گے انجوئے کریں گے اور انشاءاللہ کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر جب ریگولر ایک پروجیٹ میں آپ کا وزیٹ ہوتا انجوئے کرتے ہیں وہ لینا خود بھی اگر گھر نہ بنانا چاہے تو ان کے بچے ان کو زید کرتے ہیں کہ ہمیں میٹرو سٹی میں گھر چاہیے یہ ہمارا موڈل خاری اسرائیلمگیر میں کامیاب ہوا ہے خاری اسرائیلمگیر کے اندر منتھلی 50,000 پلاس فیملیز وزیٹر ہیں اور اس وقت پنجاب کے اندر جس پیٹ سے میٹرو سٹی خاری اسرائیلمگیر کے اندر گھر بن رہے ہیں پنجاب کے اندر وہ کہیں نہیں بن رہے ہیں تو یہی موڈل آپ کو انشاءاللہ میٹرو سٹی گوچر خان میں دوہزار چوبیس کینٹ میں نظرانا شروع ہو جائے گا اسال لفظوں میں کہا جائے تو اوورال یہ ایک 360 ویو ہے آپ کہیں سے بھی دیکھیں تو اس میں سب کچھ موجود ہے انشاءاللہ اور کام بولے گا سائٹ موجود ہے نظر آ رہی ہے جس نے بھی ہمارے ممبرز ہیں ہمارے انویسٹرز ہیں ہمارے ڈیلرز ہیں ہمارے یوٹیوبرز دوست ہیں جو مرضی جب مرضی سائٹ وزٹ کریں کام دیکھیں اور انشاءاللہ کام بولے گا اور کام سے آپ کو ایڈیو ہو جائے گا کہ بی ایس اوڈیویلپرز کیا کرنے جا رہے ہیں بہت شکریہ